منجل بھی ملے گی اور جینے کا مجھا بھی آئے گا منجل بھی ملے گی اور جینے کا مجھا بھی آئے گا اور ہمارے بس انہیں یہ حساس کرنا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں جیسا آپ ہمیں مارکہ سکھ کریں گے جیسا ہمیں مارکہ سکھ دیں گے دھرم سنسط کا آئیوجن میں آپ سہلوس پانڈے جی کا ملک پڑ کرنے کے لیے شیرم بیاس پانڈے جی پتہ آ رہے ہیں کیا کہیں گے دھرم سنسط کا کیا ادیس ہے لیکن دھرم سنسط کا ادیس سے ادھرم پتہ کرتا ہے جہاں دھرم ہوگا اس کو دھرم سنسط کی نیدان کی پرکریہ شروع کرے گی اکیل بھارتی برامن ایکتہ پریسد وارانسی نے آج بپردھرم سنسط لگایا ہے اور ہم بڑی دھیان سے سب کی باتیں سنیں گے میرا سو بھاگیا ہے کہ انہوں نے ہمیں مکہ تیتی کے روپ میں بلایا اور یہاں بہت سماج کے بہت بیدوید چھتروں کے لوگ ہیں تو ادھرم کو دور کرنے کے لئے تو دھرم کی چرچہ بہت جروری ہے کہیں نہ کہیں برامن سماج میں بکھراو کا ہی استطیق بنی ہوئی ہے کیا اس کو کہیں گے نہیں نہیں دیکھئے سماج کو ہمیشہ ایک ہو کے چلے گا تب ہی جا کر کے ہم بکھراو کو دور کریں گے توسی کے کوسس ہے سب کو ہر دھرم کو ہر جاتی کو نجدیس کا افیمان ہونا چاہیے ہمارا اپنے دیش کے سماج کے شکتی پرابت کرنے میں یہ سمنوے کرنے میں چرچہ کی بڑی جرورت ہے چرچہ جو رہی ہے مہا پنچائت میں پریانکا گاندھی سامل ہونے جا رہی ہیں کسانوں کی سمجھ کرنے اب بھئی دیکھو جب پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ کانون کسی پر کمپلسری ہی نہیں ہے تو جکرہ نہیں مانے سمجھ سمجھ سیا ہے کہ ایک گھر میں پہلے ایک شیڑی تھی ایک لیفٹ لگا دی گئی جکرہ شیڑی سے جائے کہ وہ شیڑی سے جائے جکرہ لیفٹ سے جائے کہ وہ لیفٹ سے جائے یہ بھرم پھیلانا دور کریں کیونکہ کافی کچھ بھرم پہ آدھالی تھے کانٹینٹ کچھ بھی نہیں ہے اور ہم سب سے پراتھنا کریں گے کہ بھرم نہ پھیلانا چین کے ماملے کو لے کر کہ سرکار پیچھے آگئی یہ سب چین کے ایجنٹ جی جیس پرکار سے پرسورام کی چرچہ کیا جا رہا ہے ساستروں میں کہا گیا پرسورام جی کے بارے میں ہم بھرمار سیتے میت ویتے جگتیم تل جب بھرم پرسورام کی ہم چرچہ کرتے ہیں تو انیائے کے خلاف کھڑے ہونے والے مہلاؤں کی رکشہ میں ہر سب کے لیے سماج کے ساتھ جب بھی انیائے ہوا کوئی کھڑا ہوا ایسے ہمارے بہت مہاپوروس ہیں ایسے بھرم پرسورام کی ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں سماج کو شکتی پردان کرنا ہے تاکہ دیس مجبورت ابھی گیارہ میٹنگ ہو گئی بارہمی کے انتجاربہ اب کھا کہ جاؤ جب کچھ بولوک بتوتے نہیں کھئے کہ سمسیا کابا تو ہم سبھی کو بڑی چنتی تھے ہم سب اور ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ پردان منتری ہی نتی بنا رہے ہیں وہی سنسط میں پاس ہوا وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ تم کو ماننا ہے تو مانو نہیں ماننا ہے مانو تو پھر تو کوئی سمسیا ہی نہیں رہ گئی کرنا ہی چاہیے چرچہ بیوی مایاواتی جی کے سانسد نے ہمیشہ کی تاریف کی نا تو آکے چلتے رہیے بہت کچھ اچھا ہوگا جی چین والا کوشن ابھی کٹ گیا تھا راہل گاڈی نے ٹویٹ کیا کہ سرکار کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کی سرکار اگر چین کی سینا واپس جا رہی ہے پھر بھی اگر بھارت میں کسی کو درد ہو رہا ہو تو آپ سمجھ لیجیو کس کا ایجنٹ ہے کس کے لئے کہہ رہا ہے بات اپنے راہول گاندی جی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایجنٹ ہے چن اب ایجنٹ ہے تب ہی ان کو درد ہو رہا ہے اب ہمارا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے ہم اس میں دوسرے ترم سنزد میں آئے ہیں لیکن واسطوں میں جب چین کی سینہ پیچھے جائے اور بھارت کا ہی کوئی نیتا اس پہ دکھ جاتا ہے تو پھر یہ بڑی دکھا جائے شکریہ